موسیقی اور اس میں کافی خفیہ راستی ہیں ایک سنگ کا راستہ ہے خفیہ راستہ دکھاؤں گی اور جو آگے سنگے زیادہ دور جا رہی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا اور ناظرین کو دکھانا پڑے گا کہ ناظرین یہ نہ کہیں یہ بہتگی ہے آپ دیکھیں گے دکھائیں گے تو پھر باب کرتے ہیں آپ میرے ساتھ اور دیکھئے بہت آگے مزید جانا تو میرے نہیں یہ ممکن نہیں حویلی بیجنات اندرونے لہور میں ایک چار سو سال پرانی حویلی موجود ہے یہ حویلی راجہ رجیس سنگھ کا دربار ہوا کرتا تھا ہم اس کو اس دور کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں اس حویلی کی ملکیت دیوان بیجنات برطانوی دور میں لہور کے ایڈیشنل سٹنٹ کمیشنر کے پاس تھی اس وقت اس حویلی کے اندر دو فیملیز رہائش پذیر ہیں اس فیملیز کے اندر موجود ایک خاتون ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی اور ان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اور اس حویلی میں موجود کچھ خفیہ راستے اور سرنگوں کے بارے میں ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ان خاتون سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم انٹی کیسی ہیں آپ شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک آج میں آپ کے پاس یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہوں کیونکہ یہ حویلی بیجنات کے بارے میں جو کچھ بھی مشہور ہے اس سب کی حقیقت میں آپ سے جاننے کے لیے ہیں آپ کے پاس آئے ہوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کیا آپ کا نام کیا ہے اور آپ اس حویلی میں کب سے رہائش پذیر ہیں میرا نام خوشید ہے میرے پہلے سار سو سر رہتے تھے جہاں پر میں سیمٹی تھری میں بچھا دوں جاننا چاہتا ہوں اس حویلی کی تاریخ کے بارے میں آپ جو کچھ جانتی ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ چار سو سال پرانی حویلی ہے یہاں پیرا جردی سنگھ چار سو سال پہلے دربار لگتا تھا فریادی فریاد لینے لے کے آتے تھے اور ان کا بیٹا پر چل سو چل جو آگے نسل بڑھتی گئی وہ آگے فیصلے کرتی رہے اور اس میں کافی خفیہ راستی ہیں ایک سرون کا راستہ ہے وہ اب آپ دیکھیں گے راستہ تو میں بتاؤں گی کہ یا تو انہوں نے نہیں وہ خفیہ راستے جو ہیں وہ بادشاہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے دکھائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو میں وہ یہ حویلی کا ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاؤں کیونکہ بیسکلی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کے ذہن میں یہی خیالات ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیسکلی یہ چیزیں ہیں جو آج تک انہوں نے دیکھی نہیں ہے تو میں اپنے ناظرین کو وہ تمام چیزیں دکھاؤں گا اور آپ سے ان چیزوں کے بارے میں معلومات بھی لوں گا تو آپ آئیے مجھے دکھائیے یہ سارے پرانی چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہ ساری انٹیک یہ انٹیک ہے جو پرانے زمانے میں وہ پھر و لائے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ اسی تاریخ کا ہے جو تاریخ چار سو سال پرانی ہے یہ ساری چیزیں اسی وقت کی موجود ہیں یہ اس کے کینڈر سٹینڈ انہوں نے اپنی طرف سے لگائے ہوئی ہیں یہ سارا کچھ میں نے سنے کہ یہاں پہ کچھ گھڑے بھی موجود ہیں تو وہ گھڑے اگر آپ دکھا سکیں تو یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ چار سو سال پرانا گھڑا یہ اس وقت موجود ہے یہ گھڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار سو سال پہلے گی گھڑا آپ کی کب دریافت ہوئی یہ تقریبا تین سال ہوئی ہے تین سال سالے اس چھت کے اندر جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس چھت کے اندر یہ گھڑا موجود تھا اچھا انٹی میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب میں باہر سے اندر آئے ہوں تو اندر جو ہے وہ تھنڈک کا احساس ہو رہا ہے تو یہ تھنڈک کا احساس کیوں ہے باہر کے مقابلے میں یہ حویلی تھنڈی کیوں ہے اس لئے تھنڈی ہے کہ اس کی سب سے پہلے دیواریں جو ہے تو ایک گز سے زیادہ چوڑی ہیں اور یہ مٹی اور چونے کی بنی ہوئی دیواریں ہیں مٹی اور چونے کی بنی ہوئی دیواریں ہیں ماش کی دال ماش کی دال پیس کی بنی ہوئی تب ہی تو بھی تک یہ کھڑی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دیواروں کی موٹائی بہت زیادہ ہے تو یہ ان کی کتنی موٹائی ہے آپ کچھ بتا سکتی ہیں ایک گز سے زیادہ موٹائی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سول سالہ تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر تو بہت سارے زلدلے بھی آئے تو ان زلدلوں کی وجہ سے کبھی یہ عمارت متاثر نہیں ہوئی شکر اللہ کا اتنی زیادہ نہیں متاثر ہوئی تھی درانے آئی تھی درانے آئی تھی بلہ مافید کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس حویلی کے اندر رات کو جو محول ہوتا ہے اس محول کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی ڈر لگنا یا خوف آنا اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ بتائی نہیں کوئی کبھی کوئی ڈر نہیں لگا اپنا گھرہ لگا اسے تو ڈر نہیں لگتا نہیں لگتا اللہ کا سایہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ چلیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں دکھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو اگر میرا کیمرمن دکھا سکے کہ یہاں پہ جتنی تمام چیزیں موجود ہیں وہ چار سو سال پرانی چیزیں موجود ہیں جس کے اندر ابھی آنٹی نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ آنٹی یہ کیا چیزیں یہ کیا چیزیں یہ بتائی کیا ہے یہ میرا مطلب کہ یہ کہ چار سو سال پرانا ہے یہ کافی اصلا پرانا ہے یہ اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پرانا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ میری شادی سے پہلے کا یہاں تھا شادی سے پہلے کا یہاں پہ یہ موجود تھا اچھا یہ کیا ہے؟ چیز اب معلومات ہوگی یہ لگتا ہے ارتوگل ارتوگل لگتا ہے نا اس میں جو بم بناتے ہیں جو پتاز بھرتے ہیں یہ اس کا موڈل ہے یہ وہ موڈل ہے پرانا اب آپ خود ہی نظر لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہوگا یہ تو بہت زبردست بات ہے اور پھر آگے آ جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ کیا ہے سب سے پہلی یہ جو ہندو محراجوں کی پہلے کی یہ اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے اس کو یہ بالکل آپ قریب سے دکھائیں جی انٹی یہ بتائیے گا آپ کی محراجوں کی پہلی یہ مجھے گفت دیا تھا یہاں پہ جو رہنے والا آدمی تھا نا تقریب میں آئی سے سمجھ لیں کہ پچاس سال پہلے مجھے دیا تھا اس میں آپ کو گفت دیا تھا یہ گفت دیا تھا وہ خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ اس کی کجوری کا سمانہ یہ ساری رکھتے تھے پہلے زمانے میں جو کجوری سمانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے یہ لکڑ بھی پرانی ہے سارا کچھ اسی طرح پرانی ہے اچھا یہ تو بہت 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 ہی انٹیک یونیک چیز ہے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو چار سو سال پرانی تاریخ کے اندر ہمیں میتے ہیں یہ دیرہ پیانتے ہیں جب جنگ کے وقت میں دیکھ سکتا ہوں اس کو جی بتائیے کہ انٹی کی کیا ہے یہ جو دیرہ پیانتے ہیں بازوں میں پرانی زمانے میں اچھا یہ جولری ہے بیسکلی یہ چار سو سال پرانی جولری ہے ساری جولری ہے ساری تو ناظرین میں کیا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ چار سو سال پرانی جولری اس طرح کی جولری ہوا کرتے تھی اس کے اکلاوہ انٹی اور کوئی دکھائیے گا یہ دیکھیں اس کے نگینے لگے سارے پرانے یہ کیا ہے یہ ان کے بازوں میں پیانتے تھے جنگ کے وقت یہ جنگ کے وقت بازوں کے اندر پیانتے ہیں اس کے علاوہ دکھائیے ہمیں کہ اور کیا چیزیں موجود ہیں اور جن گھڑوں کا آپ ذکر کر رہی تھیں وہ گھڑا ایک تو وہ موجود ہے جو ہم دکھا چکے ہیں آپ آئیے ہمیں تو ان کے سب کی ڈیزائن علید ہے سب کی ڈیزائن علید ہے کتنے گھڑے ہیں ٹوٹل جاننا چاہتا ہوں کہ ایک گھڑا تو آپ نے ہمیں دکھایا جو چار سو سال پرانا تھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مزید کچھ اور بھی گھڑے دریافت ہوئے تھے یا یہ صرف ایک ہی گھڑا آپ کو ملا تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا چلا ابھی کہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں ہم میں چاہوں گا ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی تمام چیزیں ہمارے ناظرین کو دکھائیں اچھا ناظرین ابھی ہم یہ ایک ہکے کے جانب آئے ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس بارے میں ہم آنٹی سے جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں یہ میں نے ان کا کلچر رکھا ہوا پرانے وقت کا کیونکہ پرانے وقت کے جو گاؤں میں بیٹھتے تھے ہکے وغیرہ پیتے تھے تو میں نے وہ ہی کلچر اپنی طرف سے بنایا یہ ہکا میں نے ڈیکوریٹ کے لیے رکھا ہوا اچھا یہ اتنا پرانا نہیں ہے یہ پرانا کلچر میں نے دکھایا ہوا اچھا یہ پرانے کلچر کی یہ چیزیں ہیں لیکن ان کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب ہم دیکھنا چاہیں گے باقی وہ جو گھڑیں اس طرف بھی جائیں گے اس سے پہلے میں یہ کچھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ مجھے الگ سی چیز لگ رہی اس کے بارے میں ہنٹی بتائیے گا یہ ریڈیو ہے یہ 400 سال پرانا ریڈیو ہے مجھے نہیں بتا یہ کتنا پرانا ہے کہ جب تھے میں آئی ہوں اس سے پہلے کا میرے ساتھ سر سے بھی پہلے کا یہ ان کو بھی گفت ملا ہوا تھا مظہب آل موز 100 سال تو یہ بنتے ہیں تو اس سے بھی پہلے کا یہ ریڈیو ہے یہ ریڈیو اور میں نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے تو چلتا بھی ہے اچھا یہ چلتا ہے چلتا ہے تاریخ کی لگا تو پھر چلتا ہے اس لیے میں نے یہ رکھا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنا پرانا ریڈیو جو میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا پرانا ریڈیو یا مجھے یہ نہیں پتا کہ اتنے سال پہلے ریڈیو موجود تھا آج ہم نے آپ کو وہ بھی دکھایا ہم مزید آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اچھا ناظرین میں یہاں پہ ایک لالٹین کے پاس موجود ہوں اور اس لالٹین کے بارے میں انٹی سے جانتے ہیں انٹی کے بتائیے گا کہ یہ لالٹین کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ لالٹین کی تاریخ یہ ہے کہ میں نے خفیہ کمرہ کھولا تھا اس میں میں نے افغان وغیرہ سفائی وغیرہ کی تو اس میں سے یہ مجھے ملی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی چار سو سال پرانی ہے چار سو سال پرانی نہیں اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت پرانی دیکھے شیشے وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ میں نے خود ہی لگایا وہ پلاسٹیک ہے آپ نے خود لگا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اس میں یہ میں نے پلاسٹیک لگا کر تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ لالٹین اس وقت کی موجود ہے اس کے بارے میں ہم انٹی نے بتایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لالٹین آپ کے سامنے موجود ہے ناظرین ہم آگے بڑھیں اور آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں تو آئیے میرے ساتھ اچھا انٹی یہ کمرہ تو کافی زیادہ مجھے یونیک لگ رہا ہے اس کمرے کے بارے میں کچھ بتائیں یہ یونیک اس لیے ہے کہ یہاں پر پورا کلچر ہی یونیک ہے پورا کلچر یونیک ہے کیا کیا ہے اس پارے میں یہ پہلے زمانے کی وہ کچھن ہے اچھا یہ پہلے زمانے کا کچھن ہے یہ بیسکلی تو ناظرین یہ اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھا سکے یہ پہلے دور کا آج سے کئی سو سال پہلے جو کچھن استعمال ہوتا تھا وہ کچھن بیسکلی یہ موجود ہے آپ کے سامنے تو اچھا انٹی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی پرانا یہ کلچر اس وقت موجود ہے اس کلچر کے اندر یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ ٹوکرے موجود ہیں اس کے علاوہ یہ کیا چیز یہاں پر موجود ہے اور یہ کمرے کے بارے میں اور یہ جو رستے اوپر جا رہے ہیں یہ کیا ہے اس بارے میں کچھ بتایا یہ سب سے پہلے کہ یہ پرانا مہور ہے پرانا کلچر دکھایا ہے وہ سارے کہ میں نے کہا وہ ہی یادتا تھا چمچ وغیرہ جو کنالی ہیں وغیرہ یہ سارے پرانے زمانے کی ہیں اور یہ جو ہے جو پہلے زمانے میں وہ جو لوگ چلے گاؤں میں جاتے تھے یہ وہ چیز ہے اچھا یہ چھابڑی لگاتے تھے اس میں پالک لے کے پھال بیچنا اچھا چیزیں نہیں یا گھو گھو گھوڑے بیچتے تھے اچھا بیگتے تھے کھلونے پرانے زمانے میں یہ وہ ان کی جگہ یہ وہ یہ ان کی جگہ ہے اس کے علاوہ جن خفیہ راستوں اور سرنگوں کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا ان خفیہ راستوں اور سرنگوں والے مقام پہ میں آکے کھڑا ہوں اور اس وقت بلکل میرے کبے اوپر آپ دیکھ سکیں اگر میرا کیمروان دکھا سکے تو خفیہ راستے اور کچھ سرنگے موجود ہیں اس بارے میں ہم آنٹی سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے بیسیکلی اور یہ کن مقاصد کے نئے استعمال کیا جاتے تھے اور اس وقت یہ موجودہ یہ راستے کیا کھلے ہوئے ہیں اور اگر ہاں تو یہ راستے آخر کہاں جا کے نکلتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جو خفیہ ایک راستہ ہے نا اس کو آگے سے ہم نے بلوک کیا ہوئے بلوک کر دیا ہے بلوک کیا ہوئے لیکن سیڑھی ہیں مطلب آگے زیادہ آگے نہیں جایا جاتا کیونکہ آگے سے بلوک یہ راستہ آنٹی یہ سرنگ کہاں جا رہی ہے اور یہ خفیہ راستے کہاں جا خفیہ راستہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو خفیہ راستہ وہ بھی کافی دیر بعد آئے گا تو جو سرنگ کا راستہ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چلی میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے یہاں پہ جو راستہ موجود ہے یہ راستہ جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق انڈیا کی طرف جا سکتا ہے شاید ان کو کنفرم تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ راستے جو ہیں وہ کہیں دور دراز علاقے میں ہی نکلتے ہیں جا کے اچھا انڈی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے یہ دروازہ بیسکلی کس مقصد کے نہیں ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کمرہ تو یہ کمرہ کھلا ہوا ہے ہاں جی کمرہ کھلا میں میں دکھاتی ہوں تو آپ ہمارے ناظرین کو دکھا سکتی ہیں دکھا سکتی ہیں بہت زیادہ نکلتے تھے یہاں پہ سنیک تھے سنیک بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے تو یہ یہاں پہ تو میں اگر میرا کمرہ میں اس کو دکھا سکے یہ راستہ ناظرین بند کیا ہوا ہے بیسکلی کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق یہاں پہ سامپ وغیرہ بہت زیادہ تھے اس وجہ سے انہوں نے اس راستے کو بند کر دیا ہوا ہے تو انٹی میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس راستے کو آپ نے جو بند کیا ہے یہ آپ نے مکمل بند کر دیا یا یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاید کچھ پرانا سمان پڑا یہ آرزی طور پہ بند کیا ہے آرزی طور پہ بند کیا ہے تو یہاں سے سامپ وغیرہ تو پھر بھی آ سکتے ہیں نہیں لیکن ان کا راستہ بند کر دیا جہاں سے پتا چلیا تھا کہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ راستہ جو ابھی آپ نے ہمیں دکھایا ہے یہ راستہ نیچے بیسمنٹ میں کہیں جا رہا ہے اس کے نیچے بیسمنٹ کے تو آپ کو دوسرا راستہ دکھا تو جہاں سے جاتے ہیں اچھا وہ جو راستہ نیچے بیسمنٹ سے سرنگ کی طرف جا رہا ہے میں وہ راستہ بھی دیکھنا چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیے تو ناظرین آئیں اس ایک اور خفیہ راستے کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انٹی ہمیں وہاں پہ بتا رہی تھی اچھا ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے کہ یہ اوپر بھی راستے موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ بھی ایک راستہ موجود ہے اور انٹی یہاں پہ میں دیکھنا چاہوں گا اس سائیڈ پہ کہ یہ یہاں بھی کیا ہے اس بارے میں کچھ بتا میں اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ہے سرنگ کا راستہ خفیہ یہاں پہ ایک اور چھت تھی یہ اوپر ایک اور چھت تھی یہاں سے ایک چھت پہ آتی تھی تو آپ یہ ہم کھول کے اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں یہ سرنگ کا راستہ ہے جو آپ کو میں سیڈی لگا دوں اگر یہ میرا کیمرو میں دکھا سکے آپ کو کہ یہ سیڈی اوپر سرنگ کا راستہ وہ بتا رہی ہے کہ سرنگ کا راستہ ہے یہ اوپر سے وہ آپ کو تو کامرو میں اوپر جا کے دکھائے گا ناظرین میں آپ کی خاطر سپیشلی اور میں نے انٹی سے اجازت بھی لیے یہ سرنگ کے اندر جو راستہ جا رہا ہے یہاں سے میں یہاں سے جانے کی کوشش کروں گا حالانکہ یہاں پہ خطرہ بھی موجود ہے کچھ ساپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف آپ کو دکھانے کے نہیں ہے میں یہ کوشش ضرور کروں گا تو آئیے میرے ساتھ ناظرین اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو میں اس وقت اس سرنگ کے اندر جا رہا ہوں جہاں پہ کافی زیادہ خطرہ موجود ہو سکتا ہے لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آخر یہ سرنگیں کہاں جاتی ہیں آئیے میرے ساتھ آگے چلتے ہیں تو ناظرین اس وقت میں اس سرنگ کے اندر موجود ہوں جو راستہ آگے بہت دور تک جا رہا ہے کہیں وہ راستے بند کر دیئے گئے یہاں پہ کافی خطرہ موجود ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا میرا کیمرامین اگر دکھا سکے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ راستہ بہت تنگ ہے جہاں تک میں یہاں پہ پہنچا ہوں میں اس سے کوشش کروں گا کہ جتنا بھی آگے تک آپ کو لے کے جا سکتا ہوں میں آپ کو وہ جگہ اور وہ راستے بھی دکھاؤں گا تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے بہت تنگ ہیں یہ راستے اوپر سے جا کے بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے اور یہاں پہ سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے میں کوشش کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے نئے اور اس کے علاوہ بھی مزید جو خفیہ راستے ہیں وہاں پہ بھی میں آپ کو لے کر چلوں گا ناظرین جو راستہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ راستہ بیسکلی اوپر سے بند ہو چکا ہے اس وجہ سے اس راستے کو آگے جانے کے نئے ہمیں ایک اور راستہ یہاں پہ ملا ہے اس راستے کو میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ میں اوپر چڑھ کے دکھاتا ہوں اگر میرا کیمرہ مین بھی اچھا یہ بہت مشکل ہے اس پہ نہیں رکھنا اور یہ میں اوپر آگے ہوں بھی فیلحال اور یہ راستہ بیسکلی بند ہے یہ راستہ یہ راستہ بند کیا ہوا ہے میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے میں اپنے کیمرہ مین سے بھی ایک ویس کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے کہ سپیشلی یہ دیکھیں آپ ناظرین یہ راستہ بیسکلی بند کیا ہوا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ راستہ جو آگے سے بند ہو چکا ہے یہاں پہ میں جانے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ تنگ راستے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے استعمال ہوتے تھے ہم ابھی انٹی سے اس بارے میں جانیں گے ناظرین آپ نے دیکھا یہ خفیہ راستہ جو ابھی میں نے آپ کو اوپر چڑھ کے دکھایا اب ہم انٹی سے جانتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر اور مزید کون سے خفیہ راستے ہیں اور وہ خفیہ راستے بھی کیا گیا ہمیں دکھا سکیں گی میں دکھاتی ہوں آپ کو وہ زیادہ خفیہ ہیں تو پھر آپ کو درنا بھی ہوگا میں بتایا کہ وہ خفیہ راستے ہیں ناظرین آپ کے نہیں ہے آج میں ان راستوں کو نہ صرف آپ کو دکھاؤں گا بلکہ اندر جانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے ان راستوں کو دیکھ سکیں تو آنٹی آپ اب ہمیں کس طرف لے کے جارہے ہیں میں آپ کو خفیہ راستے کی طرف لے کے جارہی ہیں خفیہ راستے کی طرف لے کے جارہی ہیں ہم نے یہاں پہ سنگے مرمر کے ہونے کے بارے میں بھی سنا ہے کہ یہاں پہ سنگے مرمر موجود ہے اس بارے میں ہمیں بتائیے اگر سنگے مرمر ہے تو وہ کہاں پر ہے سنگے مرمر دو کمروں میں موجود تھا بائیت سنگے مرمر کی جالییں بھی تھی وہ پرانے زمانے کی باشا کے دربار میں جو لگی ہوتی تھی سنگے مرمر کی اور یہ کمرہ تھا یہاں پہ یا عشقہ یا کچن کا بات کا کوئی انتظام نہیں تھا اب یہ کچن ہم نے بنا لیا ہے یہ سنگے مرمر پرانا پڑا بھی ہے چلیں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں مزید آگے لے کر جائیے اور اس حویلی کے متعلقہ قفیہ راستے اور جو بھی انٹیک اور یونیک چیزیں اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے پینڈنگ کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا رہی تھے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے یہ رجیس سنگھ کی تصویر ہے رجیس سنگھ کی اصل تصویر ہے یہ ناظرین یہ اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ رجیس سنگھ کی اصل تصویر ہے جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تاریخ کے بارے میں انٹی کچھ بتائیے اس کی تاریخ ساری لکھی ہوئی ہے اس کی تاریخ اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھائے کہ رجیس سنگھ کی مکمل تاریخ کے بارے میں اس تصویر کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہے اس دور کی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں زبانی بتانے سے اور بات ہے مہر شدہ ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اس دور کی مہر لگی ہے ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ رجیس سنگھ کے پرانے دور کی تصویر اور اس کے ساتھ مہر اور اس کی ہسٹری کے بارے میں اس کے اوپر نقش کیا گیا ہے اچھا اگر آگے چلتے ہیں انٹی تو میں ان سکھوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا آپ سے پرانے دور کے سکھے ہیں پرانے دور کے سکھے ہیں پرانے سکھے ہیں دھرم ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو ناظرین اگر یہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ ریال دھرم یہ بتا رہی ہیں کہ پرانے دور میں جو سکھے جو کرنسی استعمال ہوتی تھی بیسکلی یہ وہ کرنسی موجود ہے جو انہوں نے یہاں پر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے ایسے ہی انٹی پرانے زمانوں کے کٹھے کر کے تو وہ میں نے پھر لگا دیئے اچھا ٹھیک ہے اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت یہ ٹری موجود ہے یہ ٹری بیسکلی کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ انٹیک ہے یہ تو بہت وزنی ہے یہ اگر میرا کیمرمن دکھا سکے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بہت باریک نقش بنے ہوئے ہیں جو آج سے چار سو سال پہلے اس کے اوپر بنائی گئے تھے اور مزید کی بات یہ ہے ناظرین کی یہ نقش آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ایسے ہی انٹی اگر ہم آگے چلتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ایک پینٹنگ موجود ہے اس پینٹنگ کی کیا تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ پینٹنگ کیلے کی ہے یہ شاہی کلے کی پینٹنگ ہے اس میں خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہاتھ کی پینٹنگ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ببھائی چپورجیاں بنی ہوئی ہیں اب وہ اس وقت موجود نہیں ہے یعنی کہ یہ اس وقت کی پینٹنگ ہے جس وقت یہ چیزیں موجود تھیں اور اس وقت یہ چیزیں موجود نہیں ہیں یہ ساری بسیدھا ختم ہو گئی ہے یہ پینٹنگ میں موجود ہے یہ کتنے سال پرانی ہے یہ اب اس کا مجھے کنفرمی کتنے سال پرانی ہے یہ بس کسی نے بنا کے دی تھی کسی نے بنا کے دی تھی آپ کو ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور بات اس کے علاوہ یہ بیچ میں نیچے میں زمین پر فرج پر ایک بہت خوبصورت ڈیزائن بناوا دیکھ رہا ہوں گی یہ دیزائن کیا ہے یہ کسی نے بنایا ہے یا یہ بھی پہلے کا موجود ہے یہ میں نے خود بنایا ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے یہ کب آپ نے بنایا ہے یہ تقریباً تین سال ہو گئے میں نے اس کو بنایا ہے میں نے اس میں سیمٹ روغن ریت ڈال کے پھر اس کو میں نے خود ہی کاری گلی کرتا ہے اچھا آپ نے اس کو خود بنایا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین کہ یہ بہت زبردست اور خوبصورت ڈیزائن ہے جو تقریباً تین سال پہلے یہ آنٹی نے خود بنایا ہے اور یہ آج بھی ماشاءاللہ اپنی اصلی حالت میں ہی موجود ہے تو آئیے ہم آنٹی کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور مختلف جگہوں کا معاینہ کرتے ہیں ناظرین ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک اور جگہ پہ آگے ہیں اس حویلی کے اندر میں آنٹی سے جانتا ہوں کہ یہ کونسی جگہ ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں آپ کو پرانی انٹیک پینٹک دکھاؤں گی خفیہ راستہ دکھاؤں گی اور جو آگے سونگے زیادہ دور جا رہی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا اور ناظرین کو دکھانا پڑے گا کہ ناظرین یہ نہ کہیں کہ یہ بوغس ہے نہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان سرنگوں کے اندر خطرہ اگر موجود ہے تو وہ خطرہ کیا ہے کیا وہاں پہ سامپ موجود ہیں نہیں اتنے سامپ نہیں اب تو نہیں ہے خطرہ یہ موجود ہے کہ جو خفیہ راستہ ہے آپ پہلے تھوڑا سے ایسے کر کے جائیں گے پھر آپ نیچے ہو جائیں گے پھر آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ رینگناہ شروع کر دیں گے تو یہ کرنے سے پہلے میرا خیال میں اس کمرے کی تاریخ اور اس کمرے میں موجود چیزوں کے بارے میں ہم جان لیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ وہ کمرہ ہے کہ جو گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے تو آئیے دکھائیے مجھے کیا کیا چیز بتائیے گا مجھے کہ یہ سامنے کیا ہے کہ یہ تو مجھے کوئی پینٹنگ لگ رہی ہے یہ چار سو سال پرانی پینٹنگ گیا ہے یہ قلعے میں بھی یہی پینٹنگ گیا ہے شاہی ہمامے بھی یہی پینٹنگ گیا ہے مسجد وزیرخہ میں بھی یہی پینٹنگ گیا ہے اس کو آپ جتنا مسجد صاف کریں یہ نہیں اترے گی نہ اس کی چلائی ہو گئی نہ یہ اترے گی جتنی آپ سے فائی کرنے گی اور اس میں مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آپ کو یہ بوجھو تو جانے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے یہ آپ بھی تو کچھ دیکھیں مجھے تو اس پینٹنگ کے اندر کچھ تصفیریں شاید محسوس ہوں اور کچھ ایسا ڈیزائن ہے جو آج کل کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتا تو ہمارے ناظرین کے نیا آپ ہمیں بتا دیں کہ آخر اس پینٹنگ کی خاصیت کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہو خاصیت اس کی تو یہ ہے سب سے پہلی کہ اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اس میں وہ پرانے فرد اٹلی کے زمانے میں ترکی کے زمانے کے جو پینٹ سب سے بری بات یہ یہ سرائی بنی ہوئی ہے مہلیا دور کی سرائی ہے جس میں کعوہ پیتے تھے میرا کیمرمن دکھائے گا کہ وہ ناظرین اس دور کی سرائی ہے جس دور کے اندر ان کے کہنے کے مطابق اس دور میں بادشاہ کعوہ پیا کرتے تھے اور یہ اس سرائی کی پینٹنگ ہے اور اوپر چلے دیں یہ دیکھیں یہ پیالا ہے اچھا یہ جو اوپر بنا ہوا ہے یہ پیالا ہے پرانے زمانے کا پیالا ہے یہ کس مقصد کے نہیں استعمال ہوتا تھا یہ آپ سمجھ لیں جو ان کے مطلب جو مرضی اس میں ڈاڑ کے پی لیتے تھے یہ وہ پیالا ہے پھر آپ ادھر سے ادھر آئیں گے یہ بھی وہ پیالا ہے یہ دیکھیں تو ایک سرائی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور ایک پیالا اس کے اوپر بنا ہوئی ہے اور ایک یہ سمر باہر ہے یہاں پہ جس میں پھل رکھتے تھے یہ یہ کیا ہے یہ سمر باہر شپی ہے تو جو ہیرے جوارات یہ ان کا وہ تو ناظرین یہ آپ کیمرہ میں اگر دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہیرے جوارات کو رکھا جاتا تھا بیسیکلی تو آنٹی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا ہے آچھا ناظرین ابھی فیلحال ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس حویلی کے اندر موجود ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی آئیں میرے ساتھ میں آنٹی کے ساتھ مزید آگے خفیہ راستوں اور مختلف قسم کی انٹیک چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہا ہوں آچھا آنٹی آگے بڑھنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ برتن پڑے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں ان برتنوں کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پرانے برتن ہے پرانا دور آگیا پرانا کلچر آگیا وہ ہی نکال نکال کے لگا دی ہیں کہ چلو جیسا دیس ویسا دیس یہ اسی طور کے برتن ہے پرانے برتن ہے یعنی کہ زیادہ سب پرانے نہیں ہوں گے لیکن پرانے ہیں بہت پرانے برتن ہیں یہ چلیں ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے آپ ہمیں کہاں لے کر جاری ہیں آگے میں آپ کو وہاں لے کر جاری ہیں جہاں پر سارے آپ کے سامائین آپ کے ویور جو خفیہ راستے دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو تقید ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا ہے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس طرف لے کر جاری ہیں جن راستوں کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی سن تو رکھا ہو لیکن آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے تو ان راستوں کی طرف ہمیں انٹی لے کر بڑھ رہی ہیں اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ناظرین وہ وقت آ گیا ہے جس وقت سے میں ڈر رہا تھا اور وہ انٹی نے بتایا تھا کہ جو خفیہ راستہ ہے اس کی اوپر جانے کے نیے انہوں نے مجھے اجازت دی ہے آپ کو دکھانے کے نیے ناظرین میں اوپر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اوپر کیا ہے تو انٹی آپ کی اجازت ہے نشکت تو ناظرین آئیے میرے ساتھ چل کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر بیسکلی ہے کیا مجھے تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوگی کہ اگر تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس خفیہ راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں آئیے میرے ساتھ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر آخر موجود کیا ہے تو ناظرین آئیں میرے ساتھ یہ اس راستے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ آئیے یہ راستہ کافی تنگ ہے اور مزید آگے سے بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے یہ راستہ بلکل گوپندیرہ ہے یہاں پہ میرا کیمروز سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا آگے آئے تاکہ میں کچھ دیکھ سکوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ راستے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ راستے کہاں کے جا رہے ہیں میں کیمروز میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کو دکھائے کہ یہ کس طرح کے راستے ہیں اور یہ آخر کہاں جا کے نکل رہے ہیں تو یہ میرے لیف سائیڈ پہ میرے اکب میں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ ایک راستہ موجود ہے اور میں اس راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آگے تنگ ہو رہے ہیں اور آئیں ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے نہیں ہے اور کہ دیکھیں آپ یہ راستے کتنے خطرناک ہیں اور یہ راستے آگے کہاں جا رہے ہیں ان راستوں کو ایکسپلور کرنے کے نہیں ہے میں اپنے آپ کو جس حد تک آگے لے کے جا سکتا ہوں میں لے کر جاؤں گا اور تو ناظرین یہاں تک میں آپ کو لے کر آگے ہوں اور ہم مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ مزید آگے کہاں جا رہے ہیں تو آئیے میرے ساتھ یہ راستہ مسلسل تنگ ہوتا جا رہے ہیں لیکن صرف آپ کو دکھانے کے نہیں ہے میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور میں آگے جا کر بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ راستہ آگے جا کہاں رہے ہیں تو آئیے آپ میرے ساتھ اور دیکھئے بہت مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ چھتیں بہت نیچے ہیں اور بہت مشکل ہے یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ آگے آپ دیکھیں کہ یہ راستہ بہت زیادہ نیچے ہو گیا اس کے آگے جانا possible نہیں ہے اور میں اپنے کیمرہ میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا آگے آئیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آگے کیا ہے اور یہ اس وقت میں بہت زیادہ اندر آ چکا ہوں آ چکا ہوں تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستے جہاں پہ ابھی آکے نکلے ہیں اور یہ راستہ ابھی یہاں تک تو مزید بند ہو گیا ہے اب یہ پھٹے لگا کر نیچے راستہ بند کیا گیا ہے بسکلی لیکن یہ راستہ مزید آگے کہاں جا رہا ہے اس بارے میں ہم نہیں جانتے اس بارے میں ہم آنٹی سے ہی نیچے جا کے جانیں گے واپس میں جس حد تک آگے آ سکتا تھا میں اس حد تک آگے آیا ہوں اور آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ تنگ راستے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے مکمل طریقے سے صرف اور صرف آپ بیٹھ سکتے اور وہ بیٹھ بھی بیٹھنے کے نیے بھی جگہ بہت زیادہ تنگ ہے آگے مزید جانا تو میرے نیے ممکن نہیں ہے میں اس سے آگے تو نہیں جا سکوں گا کیونکہ آگے راستہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا اور یہاں پہ مجھے خطرے کا بھی احساس ہو رہا ہے اور یہاں سے نکلنا بھی میرے نیے اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں سے کہ یہاں سے کسی طریقے سے باہر نکل سکوں اور ناظرین اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں آگے اور ابھی ہم باہر واپس نکلنے کی طرف جا رہے کیونکہ یہاں پہ مزید رکھنا میرا خیال پوسیبل نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے آپ دکھایا کہ یہ راستے کہیں بھی ختم ہوتے نظر نہیں آرہے کچھ راستے بند ہو چکے ہیں اور یہ راستے آگے کہاں جا رہے ہیں اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی اس کے بارے میں ہم نیچے جا کر مزید آنٹی سے ہی جان سکیں گے جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں تو ناظرین ابھی میں فیلحال نکل رہا ہوں ایک اور راستے سے باہر جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ناظرین کہ کتنی مشکل سے آگے جا نہیں سکوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے کہ کس جگہ تک میں گیا ہوں اور اس سے آگے جانا ناظرین پاسیبل نہیں ہے جانا تو یہاں سے واپس باہر نکلتے ہیں کیونکہ میرا خیال میں یہاں سے باہر نکلنا ہی بہتر ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک اور راستے سے باہر نکل رہا ہوں تو یہ راستہ تھوڑا سا کچھ بہتر ہے لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہیں یہ راستہ مسلسل تنگ ہوتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ سے میں گیا ہوں ناظرین یہ دیکھیں ایک اور راستہ بھی یہ موجود ہے اس راستہ بھی آگے کہاں جا رہا ہے آگے بہت زیادہ اندھیرہ ہے اور اتنا زیادہ تنگ راستہ ہے کہ میرے اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے اور آپ کو دکھا سکتوں کہ ایک اور راستہ بھی یہ موجود ہے جو یہ اگر میں دیکھوں اس سائٹ پہ تو یہ راستہ بند ہو گیا اور یہ کافی زیادہ مکڑیوں کے جالے بھی موجود ہیں اور مزید یہ راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو ابھی میں اس راستے سے واپس باہر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا اور یہ آپ نے دیکھا کہ کتنا خطرناک تھا یہ سارا اس کے اندر تک جانا تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ آنٹی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ملکائیں باہر دیکھنے کے نہیں اس جگہ کا استعمال کرتی تھی آئیے آنٹی سے اس بارے میں جانتے ہیں اس چاروں طرف میں کھڑکیں بنی ہوئی ہیں اس کی خوبصورتی ہے ایک ابو ہوا کے لیے اور باہر نظارہ کرنے کے لیے یہاں سے ملکائیں بیٹھ کر دیکھتے دیکھتے نہیں ہوا کرتا تھا بعد میں مکان ہوتے تھے تو اس جگہ کو باہر کا نظارہ کرنے کے نہیں استعمال کیا جاتا تھا تو اس جگہ کو باہر کا نظارہ کرنے کے نہیں اس دور میں ملکائیں استعمال کیا کر دی تھی تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کسی نئی ویڈیو تک کے نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے محضبان بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ